پہلے پہلے تو فرمائے دیجئے گا کہ آپ پیرلل دیکھ رہے ہیں ایک شد و مت سے سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف کیسز ہیں جو فل سپیڈ سے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اسیمبلی میں سکسٹینٹھ نیشنل اسیمبلی کے اندر جو رولہ شور شرابہ جو بتمیزی کی گئی ہے ایک سابق وزیر آزم پر جوتا لہر آیا گیا ہے پھیکا گیا ہے یہ کس طرح ایوان چلے گا یہ آپ کو چلتا دکھائی دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں آج ایوان کا پہلے دن تھا اور پہلے دن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہونے چاہیے اوٹ لینے کے بعد جب آپ ممبر بن جائیں اس کے بعد آپ نے ریزرویشنز آپ کی جو تحفظات ہیں جو بھی اس کو ایک پروپر فورم پر پروپر طریقے سے بندہ اس کو اٹھا ہے لیکن وٹیور جو انہوں نے آج کی ہے دیکھیں اگر آپ ایسے کام کریں گے اور تو آپ ایکسپیکٹ بھی کریں گے واپس میں بھی ریٹرن میں بھی یہ چیز ہو ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ ایک لانگ رن میں کیونکہ میں ڈیوٹی سپیک کر رہا ہوں دیکھیں اگر یہ اسی دیرے سے شور شرابہ ہوا تو جب بھی حکومت جو بل پاس کرانا چاہے جو کانونسازی کرنا چاہے وہ آرام سے کریں گے یہ شور شرابہ کریں گے اور وہ یس یس کرتے ہوئے سب کچھ کر لیں گے حق تو یہ ہے کانونسازی میں بھی ہو گئے ایک زمین وارانہ اپوزیشن کو رول پلے کریں اور ایک چیزیں کریں شور شرابے سے اگر کوئی چیز بلتی تو کافی ایر سپی نہیں گئے سر ماضی میں بھی ہم نے تحریک انصاف کے دور میں بھی دیکھا ہے دھڑا دھڑ آرڈیننسز پاس ہو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا تھا پارلیمان تو کام نہیں کر رہی تھی بقول صدر جو اب سابق صدر بننے جا رہے ہیں دوسرے پر سنگس اچھا لے جا رہے تھے تو یہ آپ کو لگ رہے ادھر بھی ہو گا اوپر آپ کے صدر آسفلی زرداری صاحب بیٹھے ہوں گے ادھر جب کانونسازی نہیں ہو پائے گی یا کنٹینشز ایشوز ہوں گے اوپر بھیج دیا جائے گا نہیں میں نہیں سمجھ دیا کانونسازی تو دیکھیں ہوگی ہے اب اگر آپ وہ شور شرابہ کر رہے ہیں تو ادھر سے حکومت بل پاس کر کے یس یس کرتی رہی اور یہ شور شرابہ کر کریں گے جا تک پریزیڈنسی میں زرداری صاحب کا جانے کا ہے دیکھیں ماضی میں بھی جب دو ہزار آٹھ سے تیرہ کرتا ہوں تھے اور ہماری حکومت تھی ہمارے پر سیمپل میجوٹی بھی نہیں تھی لیکن تمام بلز کانونسازی تکریباً یونیمسلی پاس کی اور پریزیڈنس داری صاحب کی پریزیڈنس سے بیٹھنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ ہے کہ وہ کنسیسس پیدا کریں گے پولٹیکل پارٹیز میں اب آپ نے صرف پی ایم ایلین کی بی ٹیم رہ کے کام کرنا ہے میں اس لیے پوچھنیوں کا اپوزیشن تو آپ کرنی سکتے ہیں اب بیٹھ کے ان کے ساتھ بل بھی پاس کرانے ہیں آپ لوگ بلکل شورٹ آف ٹیکنگ ریسپونسیبیلیٹی آپ کابینہ میں رہنا نہیں چاہ رہے بیٹھ کے تو مگر ہیلپ تو کرنی ہے نظام تو چلانے ہیں آپ کیا چاہتی ہیں مجھے لگ رہا ہے پھر سے بی ٹیم بن کے ہی سامنے آئیں گے سیاست کو ایک بار پھر دفن کریں گے ہم پاکستان پی بس پارٹی ایک زیمہ ورانہ پارٹی اور ایک جمہوری پارٹی اکیدار لا کریں گے کیا مطلب ہے اس کا آج کر یہ ٹائم بتائے گا آپ کو اب تو دیکھیں نا دو اہم مرحلے آج کور کر لیے اجلاس بھی بلال گیا گیا ہے سپیکر ڈیپیٹی سپیکر اتوار تک وزیر آزم آ جائیں گا آپ کا نیکس بڑا فیز ہے آپ کا کابینہ کی فارمیشن نہیں اس کے بعد اس کے اندر آپ جان ہی رہے اس کے بعد ناو تاریخ ہو پریزینشل الیکشن ہے وہ ہو جائے گا آپ سمجھے صدر زداری پہنچ گئے اوپر اب مجھے بتائیے کہ کابینہ اہم ترین کابینہ جو تشکیل ہوگی اس میں آپ حصہ نہیں ہوں گے مگر آپ کے مشاورت اور گفت و شنید کے ساتھ یہ بنائی جائے گی یا مکمل طور پر اس کے سواب دی جو ہے پی ایم ایل ایم کے پاس ہے اور پی ایم ایل ایم کے پاس ہے جس کو کابینہ پیسا اور وہ نہیں بایونٹو سپیک ٹی یو یا ٹیک ایڈ بائیس سر بکر آپ کی بڑی سخت قسم کے محقف رہے ہیں کچھ لوگوں کے شخصیات کے حوالے سے انکلوڈنگ فائننس منسٹر نہیں ایسے نہیں ہے اس پہ ایسے نہیں ہے کہ امر سخت محقف ہے شاید ایک دکھا پہ ہو آپ کوئی مسئلہ پڑے گا اگر ساکھدار صاحب کو فائننس منسٹر پھر بنا دیا جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں یعنی کہ ایک بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ نے سٹینڈ کیا ہے کیا کریں ہم چھوڑے اٹھا لیں میں کیوں کہہ رہی ہوں چھوڑے اٹھا لیں ایک سولی موقع بھی ہوتا ہے پبلک ڈومین میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جس کے اوپر جب کہتے ہیں واک دا ٹاک وہ کرنے سے آپ کا اثر ہے پرجاب میں بھی اپنی سیاست آپ لوگ پہلی بری کر اس کے اوپر قربان کر چکے ہیں اب پھر وہی کام کرنے جائے میں آپ کی اس کمنٹ سے اگری نہیں کرتا دیکھیں سخت بات اس لیے کہ ہمارا مقابلہ پی ایم ایلن کے ساتھ تھا اور تیسری جماعت کون تھی پی ٹے بین ہو چکی تھی تو منافقت کرنا ضروری تھی نہیں منافقت نہیں تھا آپ ان کو حکومت بنائے دینے جا رہے ہیں میں ارز کروں تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا مجھے پہداش کر لیں پی ٹے بین ہو چکی تھی ہمارا مقابلہ پی ایم ایلن کے ساتھ تھا ہم چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں ووٹ کریں اگر ہمیں زیادہ ووٹ پڑ جاتا اور ہم پرمیسٹر کے اچ کنیڈیڈ بن جاتے تو ہم پرمیسٹر بن جاتے لیکن دیکھیں اب پورے پروسس میں ہم نے پہلے بھی چیز کو دورا ہے کہ سنی جو اتحاد کوسل وہ سائیڈ پہ ہو گئی پی ٹے ای سائیڈ پہ ہو گئی وہ کسی حدبات جیت نہیں کرنا چاہتی تھی دو جماعت رہے ہیں کہ اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے جو سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ ان کو حکومت بنانے دے رہے ہیں ان کے وزیر آزم کو آپ ووٹ ان کر رہے ہیں اس مول میں دوبارہ ریشن کروائیں نہیں سر آپ ان کے سپیکر کے لیے ووٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ووٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے صدر کے لیے ووٹ کر رہے ہیں آپ اس پوزیشن میں چوون سیٹوں کے ساتھ میک اور بریک ہیں آپ انڈرسٹانڈ دیٹ اس پوائنٹ کے اوپر اگر آپ اتنا ایموشنل تھے بلاول بھوٹو زرداری ابھی ریڈ لائن نہیں کہہ سکتے کہ پہلے محیشت کا بیڑا غرق کیا ہے تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے یا تو پھر وہ سر ریڈ ٹرک تھا نہیں ایسی نہیں دیکھیں ہم پارلیمنٹ میں آگئے ہیں نمبر گیم کے ذریعے آگئے ہیں تین جماعتوں کو جو نمبرز ملے ہیں ان میں سے دو جماعتوں نے حکومت بنانی ہے ایک جماعت تو بس کہہ دیں کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے گی پیپس پارٹی اور نون کیلوہ سب سے بات کرنا چاہتے گی دو جماعتیں رہا چکی ہیں دو جماعتوں نے نمبر گیم ان کے پاس زیادہ ہے ہمارے پاس کام ہے ہمارے پاس دو دفت ووٹ مانگیں سر یہ باتیں مجھے پتا ہیں اگر ہم ووٹ نہیں کرتے ہم پرہمیسٹر کالیکشن لڑتے بھی ہیں مگر آپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کر سکیں کابینہ کی کچھ اہم ترین وزارتوں کے حوالے سے دیکھیں اگر کل سندھ میں ہم کابینہ بنے اور پی امیلے میں بولے کہ ہمیں یہ شخص سندھ میں آپ ان کے مرونے منت نہیں ہیں آپ آرام سے کمفٹیبلی اپنی حکومت بنا رہے ہیں دیکھیں اگر وہ کسی کو کابینہ میں لینا چاہتے ہیں ان کا اپنا پروڑیو ہے فانٹاسٹک سر مگر میرا مطلب ہے نیکس ٹائم آپ لوگ آ کے اپنی ریڈ لائنز بتائیں گے تو عوام دو بار سوچیں گی کہ یہ ٹیمپریری ریڈ لائن ہے کیا ہے سر مجھے